السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظرین اکرام محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے میں ایک تاریخ ایسی بھی آتی ہے جسے ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں اور عاشورہ عربی میں دسویں تاریخ کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا جس حدیث کا ٹکڑا یہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ یوم عاشورہ کا روزہ میں یہ گمان کرتا ہوں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ایک سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دے گا ایک سال پہلے کے گناہ کے معاف کرنے کا مطلب گناہیں صغیرہ ہو سکتے ہیں کبائر گناہ بے گر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور بھی دوسری عوایت میں عاشورہ کے روزہ کی فضیلت آئی ہے لیکن ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کی دسمی تاریخ یعنی عاشورہ کے دن اسلامی تاریخ میں ایک دردناک واقعہ اور حادثے کی وجہ سے مشتہر ہے اکثر و بیشتر عوام صرف اس وجہ سے عاشورہ کو جانتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یہ بات مسلم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کی دسمی تاریخ کو ہوئی لیکن محرم الحرام کی دسمی تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسلام میں اس کی فضیلت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی دس محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے مکہ میں جب تھے تو اور بخاری شریف کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے گویا کہ یہ فرضیت کے مقام پہ تھا جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تب بلکہ مسلم شریف کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اور بھی احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کونسا دن ہے جس میں تم روزہ کا احتمام کرتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی کی دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ وسلم کو فیرون سے نجات دیا تھا اور فیرون کو غرب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو ہم سب سے زیادہ حق دار ہیں تم سے زیادہ حق دار ہیں موسیٰ علیہ وسلم کی روایت کی پروی کرنے کے اس سے بھی یہ معلوم ہے کہ دس محرم اور حرام کی حقیقت قدیم تاریخ سے ہے اور بھی دوسرے واقعات پیش آئے تدائی اسلام میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا اور مدینہ آنے کے بعد بھی روزہ رکھا جاتا تھا ویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس تاریخ ہوئی اور بہت افسوس کا مقام ہے یہ اب ایک بات اور اس میں ہمیں بتاتا چلوں یہ جو روزہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یوم عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس کے لئے ہمیں ایک دن پہلے یعنی نو محرم الحرام کا یا گیارہ محرم الحرام کے روزہ کو ایڈ کر لینا ہے ملانے نہ ہے شامل کر لینا ہے تاکہ مشابہت نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو دو روزے رکھوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہیں مل سکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اس لئے مسلمان اب بھی یہ احتمام کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے دو روزے رکھیں یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس نیت سے ہمیں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ سب سے زیادہ احتمام جن روزوں کا کیا ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے اگر عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم قدیم تاریخ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت سے جڑ جا رہے ہیں اس میں ایک استعارہ بن جا رہا ہے کہ گویا یوم عاشورہ یعنی دس محرم کی تاریخ مظلوم کی نسرت کی تاریخ ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل جو اس زمانے میں مسلمان قوم وحی تھی اور مظلوم تھی اللہ تعالی نے فیرون کے ظلم سے اس کو بچایا تو گویا کہ یہ مظلوموں کی نسرت کا ایک استعارہ ہے اس لئے ہمیں اس نیت سے بھی روزہ رکھنا چاہیے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين